بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں لسن ان لرن وید نسار بلوچ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو میں پاک فوج کے اس جوان بیٹے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے باعثیت سپاہی ہوتے ہوئے دشمن کو مو توڑ جواب دیا یہ پاک فوج کا واحد سپاہی ہے جس نے پاکستان کا عظیم ایوارٹ یعنی نشان ایدر حاصل کیا تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی خبر آپ کو مل سکے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں دوستو پاک فوج کا عظیم سپاہی سوار محمد حسین 18 جنوری 1949 کو دوک پیر بشتراہل پنیلو پہ دمو تیس ستمبر 1964 کو فوج میں بھرتی ہوئے اور آرمیڈ کور میں باعثی ٹریور ترتیب آسل کیا ترتیب کی تکمیل کے بعد انہیں 20 لانسل میں تائینات کیا گیا 1971 میں پاک بارت جنگ کے دوران انہوں نے اپنی یونٹ کے ہر مارکے میں غیر معاملی گرم جیسی سے حصہ دیا کتنا ہی سنگین مرلا کیوں نہ ہو کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر وہ کوئی نہ کوئی مشینگن سبال میں گئے اور دشمن پر آگ برسانے لگتے ہیں پانچ دسمبر 1971 کو زفروال شکرگڑ کے ماز پر دشمن کے ٹینکوں اور پیادہ فوج کی طرف سے شدید اور برائے راست گولہ باری کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک ایک خندق میں جا کر اپنے جوانوں کو گولہ بارود پہنچاتے ہوئے نون دسمبر کو وہ چار لڑا کاغشتی دوستوں کی گھٹن اور پرخطر مہمات میں ان کے ہمراہ رہی دس دسمبر کو انہوں نے جب دشمن کو ہر ہر خور گاؤں میں ہماری بارودی سرنگوں کے قریب مرچے کو تے دیکھا تو فورن یونٹ کے نائب کمانڈر کو اطلاع دی پھر خود اپنے ایک ایک ٹیک شگن کے پاس گئے اور گنوں کا روک درست کرواتے رہے اور دشمن کے ٹیکوں پر صحیح فائر کرواتے رہے جس نتیجے میں دشمن کے سولان ٹیک تباہ ہو گئے دس دسمبر انیس سو اکتر ساہ پیر کے چار بجے جب سوار محمد حسین اپنی ریکائل ایس رائفل کے ذریعے دشمن کو ٹکانے دکھا رہے تھے تو دشمن کے ایک ٹیک سے مشین گن کے گولیوں کی ایک بوچار نے ان کی چاہتی چھلنی کر دی اور وہ میدان واصل بھاک ہو گئے سوار محمد حسین کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ نشان اہیدر پانے والے پہلے جوان سپاہی تھے نشان اہیدر بیس لانسر ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے تو دوستو یہ تھے پاک فوج کے بادر جوان اور وطن عزیز جنہوں نے اپنے خون کے ایک ایک کترے پر اپنے پاک ملک کی دفاع کی اور اپنے قوم کا سر بلند کیا تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ